سپریم کورٹ سر اس پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا بتا اور طالب علم کر کیا سکتا ہے کمیشن بنا دے گا کوئی دے دے گا دوبارہ جناب آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں آج کی ایک اوبزرویشن ہے شیف صاحب کی اگر میں بالکل غلط کورٹ نہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ہمارے جو ریپورٹر ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ پچیس ایج آرڈننس ہے نیپ کا اس پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب پوچھا ان سے کہ جناب آپ نے کیا کیا ہے تو نیپ کے جو وکیل سے انہوں نے کہا کہ ہم نے پارلیمانی کمیٹی ہے وہ کر رہی ہے اس پہ کام تو انہوں نے کہا جناب جس چیز کو لٹکانا ہو یا کمیشن بنا دو یا کمیٹی بنا دو تو سر اس پہ possible جو options ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں یا کمیشن بن جائے گا آپ کے درخواست پہ یا کمیٹی بن جائے گی یا کوئی جی ایٹی بن جائے گی پھر انہوں نے اداروں کے پاس جائے گی چیز جن پر آپ کو اعتماد نہیں ہے دیکھو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اگر آپ چوری تھلے سال ہیں ہم سمجھے صرف میں چوری تھلے سال ہے سر 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 دیکھو مجھے لیکنے میرے کام اسی سے لے کے دوزار تک وہ ہمارے پاس ہے اس کی کوپیاں جب وہ کہتے ہیں میں نے عزیزیا شگر سٹیل ملز بیس کے تو میں نے فلیٹس لیتے ہیں ہمارے پاس ڈیڈز ہیں this was done in the 90s so the prime minister on the floor of the house has made a false statement وہ صادق نہیں ہے اور وہ امین نہیں ہے سپریم کورٹ یوسر پرزا گلانی کے case میں کہے چکی ہے کیا کیا یار ہمارے پرزا گلانی نے اس کا کہا یہ چٹھی نہیں ہے آہم میں آنے لے ہونے آہم چٹھی نہیں ہے آہم میں آنے لے ہونے آہم چٹھی نہیں ہے کنٹمٹ لگی آہم کنٹمٹ لگی آہم کنٹمٹ لگی اس جو آرڈر پاس کیا ایک فائیب میمبر بینچ میں ناشر ملک صاحب ہاتھ کر رہے تھے انہ نے کہا ہم سے رائزنگ آف دی کوٹس صرف اس تک اس لیے سزا دے رہے because this entails other consequences under 63 جی exactly